ان کے ولائے سائے پاس آتے ہیں ان سینے کا زور لگا کر کہہ دو سبحان اللہ پھر بولو کیا کہہ دو سبحان اللہ مثلا یہ دو نمبر پی رہے ہیں ہم ان پر لانت بیچتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں علیاء ایک مملین کی پرکتیں دیکھیں حضور نے فرمایا میری یہلے بیعت کے مثال کسٹی ہے نوک یہ بات سوالنے لگاؤں آج جن کے ویڑے میں آپ بیٹھے ہو اس ویڑے کے نگے بان کا نام ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیرانی اور صحابیت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے تابعیت اور تابعیت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے تابعیت اے اگر تو انتوازن کے لازم ہو جائے تکل ہے صحابیت کے بعد درجہ ہے تابعیت تابعیت کے بعد درجہ ہے تابعیت باقی سارے درجہ بعد میں عبدالقادر جیرانی کا تابعیت کے بعد ہاتھ یہاں رکھ کے پہلے کہہ دو سبحان اللہ فرقہ شروع گنا ہوں مسلمات کی باتنی میں جرتا ہوں سرگار گوہ سے پاک کے آپ ویڑے میں رکھے ہیں آپ کو پتہے کونے گوہ سے پاک یہاں جلسی بھی آئے تو آنے دو یہاں پنگی بھی آئے تو آنے دو یہاں داری کنگا آئے تو آنے دو پتہ بھی ہے کہ یہ ویڑا کس کا ہے یہ قصور والے اس بابے کا ویڑا نہیں ہے اور جو پرسور سکڑا گیا اور جسے کلمہ بھی نہیں آتا تھا یہ بھی اس بسیح عبدالب کا دروانہ ویڑا ہے یہاں آئے گا پاپی جائے گا ونی احضان رہ گئی بات نماز روزے آج زکاة کی نماز اور روزہ اور آج اور زکاة بہت اوندہ چیزیں ہیں اور سنت مستقبیہ ہے پر میں علماء کی جماعت کے سامنے ایک سوال کرتا ہوں یہ نماز پڑھنے کے باوجود حضرت امام آزم بے لوگ جانے کے پاس کیا دیں جاتے تھے کیا دیں جاتے تھے نماز اور اسی نماز میں درچنے مستقبہ کرانا عبدالقادر کرانے کے لیے غوث پاک کے پاس کتب دو چھوڑایا تھا بتائیں نمازی بھی پکا پریزگار بھی پکا متقی بھی پکا باوے اپن قادر جلانی کے دروازے پر وہ چھوڑایا پیرے ایک بہت بڑا بلی اس نے کہا غوث پاک اے نمازی نہیں ہو گیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے تو میربانی فرماؤ اندر روشن نہیں پیاں گا اس کو کچھ سمجھاؤ غوث پاک نے کہا چھوڑ تو جا میں جہرہ تیج سمجھ آئیے کوئی نہیں غوث پاک نے چھوڑ دیا غوث پاک نے فرمی ان سے چھوڑ دے اس نے چھوڑ دیا غوث پاک نے فرمی جدیوں صدیوں کر سے بدیا دیا جڑا میرا کلابے تجاوے اللہ اکبر کبیرہ لگا جدیوں صدیوں کرن اب دل میں شیطان نے بس بسا ڈالا پہلے تو آزار نفل پتا تھا رات کو باوے عبدالقادر نے نفلات کو اٹھا کے جدیوں صدیوں کرن سے لاتیتا ہے اس میں مجھے کیا ملے گا وہ اس پاس اندر بیٹھے ہوئے تھے علی بن حیاتی سے کہنے لگے جاؤے اے نو جدیوں علی نوبار لے آنگا جدیوں والے والے پاس آیا شیطان ملی رہ کے پکڑی پٹی 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 آسرش تصویرہ جا کے اس میں کہا اٹھدل بلائک تھوڑی ہے جا جا کے وہ ٹائم لگا دین کے لئے سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں اس میں کہا جاو وقت لگا دین سمجھ آئے ابھی شیطان بمرہ کر رہا تھا حضور باص پاک نے ابھی بناتی تو کہا جاو اور پھڑ کے لیا لوگوں کے دل میرے س sabia ایسے ہیں جیسے شیشے کی بھوتنیں ہوتی ہیں جو کچھ بچوں میں باروں نظر آ جاندہ ہے آپ جو باہر نکل گئے کے علی پر لہتی گیا یہ جنہ نس گیا شیطان نس گیا وہ دیکھ یہ چارہ جو ہی تھی بھاگ گیا وہ پھڑ کے جھکیاں لینے وہ غوث پاک بھرگاچ پیش کیتا گیا آپ پر ماہ وضو ہے ہی آپ پر میں پڑھنا ذرا دور کا نبل نبل پڑھنے در چوکا شوق کرتے ہیں موں گھن کے ولے آ لے آ لے جب موں گھن کے ولے کی طرف کھل یہ کہا اللہ خوط یکہ نابدو یکرنسگن کا تو بدن کامپنا شروع ہو گیا دیوار غائب ہو گئی کعبہ نظر آ گیا کعبہ بھی غائب ہو گیا کعبے والا نظر آیا کلیجہ پھٹا گر کیا پھر خوش میں لایا خوش پاک نے فرمایا علی بیتی سے پوچھ کیا ہوا ہے کہنے لگا قسم رب کی ساری زندگی کی عبادت کرنا ہے ایک طرف اور تیرے اشارے پر کانوں کو آتھ لکھنا ہے اور آپ آپ کو پتہ ہے اس قابلے کا وارش کون ہے کون ہے بولو مل کر پہ مخوص پہ دب کے بولو اس قابلے کا وارش کون ہے پھر ایک باری باری کون ہے پھر بولو زور سے کون ہے یہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں میرے آلہ دے عظیم البرکت مجدد دین و ملک کاتے دیو بلدیتو نجدیتو رفضیتو شک 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 سرکار حضور علیہ حضرت فرماتے ہیں فرماتے ہیں اللہ دنے عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے ہندیری رات سنی تھی چراغ اگلا جملہ سنو سکتے ہیں تو سنو آلہ حضرت دہ فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقشے پا ہے رائے خدا تیرے غلاموں کے نقشے پا ہے رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے ہم نہیں بہک سکیں گے نہیں بہک سکیں گے اللہ کی قسم نہیں بہک سکتے ہم کیوں اس لیے کہ ہماری پیٹ کھالی نہیں ہے بہک تھا وہ ہے جس کی پیٹ کھالی ہو تو جس کی پیٹ کے بیچے امزل خادر کا ہاتھ ہو وہ بہکے گا مل کر بولو عمر ہے جناب نے آپ بچپنے دیں جاندہ پہ ایک کافلہ کافلے پہ جوان لڑکا بھی ہے بچپنہ ہے اتھے اندر کچھ نوٹ سیتے ہو ان دینار سیتے ہو کافلے نو پہ گے سمجھ آئی دے انہا لیا کافلے نو لٹ ایک داکو آیا جی اس مونڈے کھل آہاں بیٹ ہمارے پاس کچھ ہے بولا ہے بولا کیا بولا دینار بولا کائیں اگر دونڈ انہوں وہ کیا ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو تھک تھک گیا لبے کوئی نہ آپ کٹ گیا ہاتھ سچ رکھ دیتے اس آگیا جناب استاد نو جا کے بڑے ڈاکو میں اے منڈا ہے بچہ ہے چھوٹ بولے یا رقم بچا بے یا چھوٹ بولے یا کونی گل سے دی کر گیا ڈاکو میں دسردار آگیا انہیں کہ دس سجی چھوٹ کیوں نہیں بولا جھوٹ کیوں نہیں بولا اکھے جھوٹ اس لیے نہیں بولا اپنی کٹی میں جھوٹ ہے ہی نہیں اپنی کٹی میں جھوٹ ہے بولو 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 اپنی کٹی میں جھوٹ ہے ماں سے کیا تھا کیا کیا تھا وعدہ کیا تھا ہم نے سچ بولا نہ کوئی بلاغت نہ کوئی منتر کہہ دا سادہ جا جملہ اکھا جملہ بھی کوئی ماں سے بات کی جھوٹ نہیں بولے دل سے جنہیں کتی ہے سر رکھتی ہے دا کوکم ام گیا اسے آئے ہو بھائی لوگ بھائی سارے 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 چالی دا کتنے اس نے کہا چلو بھائی جتنا سمال لکھا ہے موسیقا